بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے ہی شاداب اور سرسبز باق سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر مردرد کی دوا ہے تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باق کے سرسبز درختوں کے سائے کو دھونتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الہان جانوروں کے راگ بہتی نہروں کی لہریں اور اس کے دل کو راحت دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سباہ وجود ہوتی ہیں پیٹا اس پہرے پیرگراف میں مصنف نے امید کی اہمیت کو بیان کیا ہے امید کیا ہوتی ہے امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھے ہونے کا احساس کسی مشکل ترین حالات میں کچھ آسانیاں حاصل ہونے کی ایک خیال ایک آس یہ امید کہلاتی ہے مصنف کہتے ہیں کہ امید ایک تسلی ہے ایک دلاسہ ہے اور یہ ایک سرسبزو شاداب سرسبز باغ ہے یعنی کہ ترو تازہ ایک باغ ہے ہرہ بھرہ ایک باغ ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کو ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے یعنی کہ انسان اپنی کسی بھی چیز سے لگاؤ کسی بھی چیز سے لگن ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو بالاخر اس کا کوئی اچھا صلح ملتا ہے امید کے پاس ہر درد کی دوا ہے یعنی انسان کتنا بھی مشکل سے گزر رہا ہو تکلیف میں ہو مسئیبتیں گرفتار ہو لیکن یہ احساس کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک وقت اچھا آئے گا یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک سمجھے کہ دوا کا کام یہ احساس کرتا ہے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے آسودگی کے معنی میں ہے آرام اتمنان کتنا بھی رنج ہو غم ہو تکلیف ہو مگر انسان امید اگر اس کی زندہ ہو تو اسے ایک آرام رہتا ہے ایک اتمنان رہتا ہے عقل کے درمیان جنوں میں بھٹکتے بھٹکتے یعنی جب انسان اپنے عقلیں لڑاتا ہے اپنی ترقیبیں آسماتا ہے لیکن اسے ناکامیوں پر ناکامیاں ہوتی ہیں تب بھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کی کوئی نہ کوئی ترقیب اس کی تدبیر کامیاب ضرور ہو جائے گی اور انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف حالات سے گزرتا ہے مختلف واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں ناومرات بھی ہوتا ہے لیکن پھر ایک احساس یہ کہ امید کہ کچھ اچھا ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جیسے خوش الہان جانوروں کے راب ہوتے ہیں خوش الہان کے معنی ہیں سرینی آواز والے اچھی آواز والے جس طرح چڑیوں کی اور دوسرے پرندوں کی پیاری سرینی آوازیں انسان کو ایک مسررت دیتی ہیں خوشی دیتی ہیں اسی طرح سے امید انسان کو ایک خوشی اس کے اندر جگاتی ہے ہستی نہروں کی لہریں یعنی پانی کی روانی پانی کا شور اس میں ایک مسئلقیت ہوتی ہے یہ انسان کو اچھی لگتی ہے ایسے ہی امید انسان کے دل میں ایک اچھے احساسات کو جگاتی ہے تمام فکریں دل سے دور کرتی ہیں امید اور دور دراز یعنی کہ آنے والے دور میں آنے والے زمانے میں کچھ اچھا ہو جانے کچھ بہتری کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے اسے آگے پڑھنے کا حسنہ دیتی ہے دوسرا پیاریگراف دیکھئے دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے اس کی مسئیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی رھنڈک سو رہے اے میرے دل کی کمپل سو رہے بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزانہ آنے پائے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے کوئی مسئیبت جو تیرے ماں باپ نے ہکتی تو نہ ہکتے یہاں اس پیاریگراف میں مسئیبت ایک ماں کی مثال دیتے ہیں کہ جس کا بچہ چھوٹا ہے گہوارے میں یعنی جھولے میں اسے وہ سلانے کی پوشش کرتی ہے تو وہ اسے جو لوری دیتی ہے یعنی جو ایک گیت اس کو سلانے کے لیے گاتی ہے اس میں کوئی جس قسم کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے بڑھنے اس کی نشنما پانے اس کے بڑے ہونے کی جو ہے وہ آس اس کو دلاتی ہے اور اپنے دل اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم ہمارے دل کی ڈھنڈک ہو ہمارے آنکھوں کا نور ہو اور دل کی کمپل ہو کمپل کہتے ہیں برلکل چھوٹے سے ننے سی قوادے کو جب بیچ پڑتا ہے اور اس میں سے ننی سی پتی نکلتی ہے وہ کمپل کہلاتی ہے تو یہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ناتا ہوا ٹھیک ہے بیٹھا اس کو اتنا ہی رکھیں پھر ہم نیکس کرچر میں اس پاگی بھنگیو کریں گے اللہ حافظ